بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو نیو جابز نالیز گرو چینل فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹک یعنی ادارہ شمیریات میں جو ریسنٹلی جابز اناؤنس ہوئی ہیں جن کی ٹوٹل تعداد پانسو اکی آون ہے ان پہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گا آن لائن اپلائی کرنے کا طریقے بھی بتاؤں گا اور ہارڈ میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے مطلب وہ فارم آپ نے ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے اور اس کو فیل کر کے کیسے بھیجنا ہے یہ دونوں طریقے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے گوگل میں اور وہاں پہ ٹائپ کرنا ہے جی اوویڈی پاک جابز ڈاٹ کام سب سے اوپر آپ کے پاس ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ جیسے کلک کریں گے آپ سے ہمیں اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی آپ نے اس کو تھوڑا نیچے کرنا ہے سکرول ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کو یہاں پہ جابز نظر آئیں گی بیورو اسٹریٹسٹک یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جابز نظر آ رہی ہیں پاکستان بیورو اسٹریٹسٹک جاب تھوڑا نیچے نظر آئیں گی تو اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ جیسے ہی میں کلک کروں گا تو میرے سامنے اس طرح کا پیج اوپنا جائے گا اب اس پیج سے آپ یہ اوریجنل ایڈویٹائزمنٹ جو ہے جاب کی وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور آن اپلائی کا لنک بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا آپ نے اس کو تھوڑا نیچے لانا ہے اس کو تھوڑا نیچے لائیں گے تو آپ یہاں پہ آپ کو لنک ملے گا یہ دیکھیں کلک ہے فار آن لائن اپلائی اب میں اس پہ کلک کروں گا تو میں پی بی ایس کی ویب سائٹ پر چلا جاؤں گا آپ ڈریکٹلی اس ویب سائٹ پر بھی جا سکتے ہیں پی بی ایس ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ڈریکٹلی بھی آپ اس ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چند ضروری چیزیں میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی ادارے کا پاس پیپر چاہیے اریجنل ہر چیدہ پاس پیپر تو آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کی پلی لیس میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو ہر ادارے کا اریجنل پاس پیپر سال فارمیں ملے گا چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ سین پولیس ہو پنجاب پولیس ہو کے پی کے پولیس ہو چاہے کوئی بھی ادارہ ہو ریس کی ہو ٹیچنگ ہو رینجر ہو آرمی کا ہو سارے ٹیسٹ یہاں پہ آپ کو سال فارمیں ملیں گے تو آپ کہاں سے کمپلیٹ تیاری کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپلائی کی جانب جب آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک ٹیب نظر آ رہا ہے جابز کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں جابز کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب جیسی میں اس پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو میرے سمجھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ نے بیسک پیل بان سے لکے فائف تک اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ نے فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور آپ نے ہارڈ میں اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سمجھ ایک فارم آ جائے گا آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پی ڈی ایف میں یا وارڈ میں ٹھیک ہے اور وہ فارم کس طرح کا ہوگا وہ فارم اس طرح کا ہوگا اور اس کو آپ نے فیل کرنا ہے ہے ٹھیک ہے اور اس کو فیل کر کے آپ نے جو دیا گیا پتہ ہے اوپر بھی پتہ کیون ہے نہیں تو آپ ایڈوٹائزمنٹ سے بھی یہ پتہ اصل کر سکتے ہیں اس پتے پہ آپ نے یہ سینڈ کرنا ہے انویلپ میں بند کر کے ٹھیک ہے اور انویلپ پہ اوپر آپ نے جس پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا ہے اس کا نام بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس فارم کو آپ نے سمپلی فیل کرنا ہے اس پہ ایک پکچر بھی لگا نہیں ہے پاسپورٹ فیل کرنا ہے میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اس میں سیریل نمبر لکھیں جس پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں مطلب آپ جس پوسٹ کے لئے اپلائی کر رہے ہیں وہ کون سے نمبر پہ ہے 35 34 34 نیم اپنا یہاں پہ لکھیں اس فارم کو آپ نے پرنٹ لینا ہے پہلے ٹھیک ہے کسی بھی شاپ پہ جائیں اس کا پرنٹ لیں اور پرنٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ہاتھ سے فیل کریں مطلب پہنٹ سے یا آپ اس کمپیوٹر میں بھی فیل کر سکتے دونوں طریقوں سے لیکن آپ اس میں غلطی نہ کریں نیم لکھیں اپنا حضبین یا فادر کا نیم لکھیں آپ سین ایسی یہاں پہ لکھیں ڈیٹ اپ برت ٹھیک ہے آپ کی ڈیٹ کتنی ہے اور یہاں پہ آپ نے ایج بھی لکھنی ہے ٹھیک ہے ڈیٹ اپ برت اور ایج بھی لکھنی ہے تو ایج کتنی ہوتی ہے مطلب کلوزنگ ڈیٹ پہ دس مارچ کو لاز ڈیٹ ایس جابز کے لیے تو آپ نے اپنی ایج بھی لکھنی ہے کہ آپ کی پچیسے چوبیس کتنی بنتی ہے اس کے بعد آپ مل فیمل ایک پہ ٹک کرنا ہے آپ نے پہنے سے کسی ایک پہ ٹک کرنا ہے اس میں بھی کسی ایک پہ ٹک کرنا ہے ڈیسیبیلٹی آپ معذور تو نہیں ہے ٹھیک ہے نی تو نو پہ کلک کریں آپ گورنمنٹ سے امپلائی ہیں تو یس نی تو نو پہ کلک کریں کسی ایک پہ آپ نے کلک کرنا ہے دونوں پہ آپ ڈو میسائل آپ کا کہاں کا ہے جہاں کا ڈو میسائل ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے سین پنجاب جو بھی ہے آپ کا ڈسٹک کونس ہے یہ آپ نے خود جہاں پہ لکھنا ہے آپ کا جو بھی ڈسٹک ہے لاہور ہے پشاور ہے کراچی ہے جو بھی ہے نیکس ہے کوٹا اپلائیڈ فار کس کوٹے کے لیے اپلائی کرنا ہے ڈیسیبیلٹی ہے وومن ہے مائنریٹی ہے میریٹ ہے کسی ایک پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈریس یہ پوستل ایڈریس جو ہے تیرہ نمبر پہ یہ وہ ایڈریس ہے جس پہ آپ کو خطک کتابت کی جاتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے گھر کے پتے پہ بھی بیجی جاتی ہے تو آپ نے اپنے گھر کا صحیح ایڈریس یہاں پہ لکھنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بیجی جاتی ہے تو اس پتے پہ بیجی جائے گی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہے چودہ نمبر یہاں پہ اپنے صحیح موبائل نمبر اوریجنل جو آپ کا یوز کرتے ہیں وہ لکھنا ہے اگر گھر کا نمبر ہے پی ٹی سیل کا تو وہ لکھ دیں یہاں پہ نہیں تو اس کو رہنے دیں خالی نیکسٹ آپ نے پندر نمبر پہ ای میل ضرور لکھنا ہے آپ پہ ای میل ایڈریس لکھ لیں سولہ نمبر پہ ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا کہیں تجربہ ہے کہیں کام کیا تو وہ لکھیں یہ نیم آف دا پوست وہ پوست نہیں ہے جس کے لئے آپ اپلائی کر رہے ہیں یہ نیم آف دا پوست وہ پوست ہے جہاں پہ آپ نے کام کیا ہے آپ کا ایکسپیرینس ہے اس پوست کا نام فرض کریں آپ نے کسی ادارے میں کام کیا ہے لاہور ڈیولپنٹ آتھارٹی ہے وہاں پہ آپ نے ایز ایسسٹنٹ کام کیا ہے یا کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر وہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس جو ہے دو سالہ یا ایک سالہ یہ آپ نے ایدھر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایکیڈمی کوالیفیکیشن پہ آنا ہے ایدھر آپ نے اپنی تعلیم لکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے میٹرک لکھنا ہے پھر ایف اے پھر بی اے ٹھیک ہے اس طرح اس ترطیب سے آپ نے کس سال میں دگری کیا ہے آپ کی ایسسی ہے ایف ایسی ہے جو بھی ہے کس سال میں پاس کیا ہے کتنے مارکس ہیں ٹوٹل مارکس ہیتنے ہیں پرسنٹیج کتنی آئی ہے میجر سبجک کا مطلب ہے آپ نے میٹرک میں آرٹس ڈک کی ہے سائنس رکھئے ایف اے میں آرٹس ڈک کی ہے بی اے میں آپ نے کون سے سبجک فیزک سے سٹیٹسٹک ہے اکناومک سے جو بھی آپ نے سبجک رکھئے ہیں ٹھیک ہے نیکس سالتے ہیں ٹیسس سینٹر اب یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ نے ان میں سے کسی ایک پر ٹک کرنا ہے کسی ایک پر ٹک کرنا ہے جہاں آپ ٹیسس دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے صرف کسی ایک پر ٹک کریں تو یہ بھی آپ کا کام ہو گیا نیکسٹ کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے سائن دیکھیں یہاں پہ اپنے سائن لکھنے ہیں اور ڈیٹ لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے چیک ان کرنا ہے یہ باکس لگا ہوا ہے اس پہ آپ نے اس طرح ٹک کرنا ہے پہنے سے ٹھیک ہے تو آپ کا اپلیکیشن یہ کمپلیٹ ہو جگہ اب اس کو آپ نے انویلپ میں بند کرنا ہے اور جو پتہ کیون ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو شوکی اس کا سکرین شاٹ آپ لے لی اس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ نے سمپلی سینڈ کرنا ہے اور آپ نے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ کچھ بھی ساتھ سینڈ نہیں کرنا سیرف اس اپلیکیشن فارم کو سینڈ کرنا ہے اب چلتے ہیں کہ آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جو دوست آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں جو بیسک پیل سکس سے لیکے پندر تک جابز ہیں ان کے لئے آن لائن اپلائی ہے ٹھیک ہے آپ آن لائن اپلائی کی جانبی بڑھتے ہیں کہ آن لائن اپلائی آپ نے کیسے کرنا ہے اس پہ آپ نے جب کلک کریں گے آن لائن اپلائی پہ تو اس قسم کا پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس نے فیل کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو فرض کریں آپ کسی ایک پوست کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں جیسے اپر ڈیویجن کلائر کا ہے ٹھیک ہے اس کو میں سیلک کرتا ہوں آپ نے اپنا نام یہاں پہ لکھنا ہے آپ کا نام کیا فرض کریں میں لکھ لیتا ہوں کوئی نام اپنا اس کے بعد میں اپنے فدر کا نام لکھ لوں گا نیکس یہ نائسی میں نے لکھنا ہے ڈیس کے ساتھ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,1,1,1 یہ میں نے فرض ہی لکھا ہے تو نیکس ڈیٹ اپ برت آپ لکھ رہے ہیں ڈیٹ اپ برت فرض کریں آپ سب سے پہلے یہ لکھ لیں کون سی آپ ڈیٹ اپ برت آپ کی 2,000 ہے فرض کریں اور یہ کم جنوری ہے یہ میں فرض ہی لکھ لیتا ہوں تو اس کو سیٹ کر لیں نیکسٹ ہے آپ کی ڈیٹ کیا ہو جائے گی جو آپ کی سالوں میں ڈیٹ برتی ہے 10 ماچ 2022 تک آپ نے وہ لکھنی ہے 22 لکھنی ہے اس کے بعد مسلم ریلیجن اس کے بعد جنڈر لکھنی میل یا فی میل اس کے بعد آپ نے کیا کرنی ڈیسیبیلٹی لکھنی ہے اگر آپ ڈیسیبل ہیں تو یس نہیں تو نو کر دیں اگر آپ کی گورنٹ جاب ہے تو یس نہیں تو نو کر دیں نیکسٹ ہے ڈومیسائل کہاں کا ہے پنجاب کا ہے فرض کریں تو آپ نے ڈیسٹک لکھنا ہے پنجاب میں کون سے ڈیسٹک تعلق ہے آپ کا تو یہاں پہ آپ لکھ دیں لاہور ٹھیک ہے فرض کریں جو بھی آپ کا ڈیسٹک بنتا ہے آپ نے اپنا زلہ لکھنا ہے کوٹا کون سے پہ اپلائی کر رہے ہیں میریٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں پروونچل یا میناریٹی ہے جو بھی ہے پوستر ایڈریس وہی ایڈریس ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ کو خطو کتابت کی جاتی ہے کوئی چیز بھیجی جاتی ہے آپ کے گھر کے پتے پہ تو یہاں پہ میں فرضی ایڈریس لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے لاہور ٹھیک ہے آپ نے اپنے گھر کا پتہ لکھنا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں اس کے بعد موبائل نمبر اریجنل موبائل نمبر جو آپ یوز کرتے ہیں وہ لکھیں میں فرضی نمبر لکھ لیتا ہوں یہ 1 2 3 4 5 6 7 ٹھیک ہے نیکسٹ ہے زیرہ ریزیڈنس کا نمبر یہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں نہیں تو اس کو چھوڑ دیں ای میل ریس آپ میں ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں خالد ٹھیک ہے ایڈریٹ ون زیرو زیرو نائن زیرو ٹھیک ہے سوٹھانوی یہ میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے تو اب ایڈریٹ جی میل ٹھیک ہے ڈاٹ کام آپ نے ای میل ایڈیس ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو میں مٹا دیتا ہوں تو نیکسٹ آپ نے ایکسپیریس لکھنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا ایکسپیریس ہے تو نیم آف دا پوسٹ لکھیں اور کتنے سال جاب کی ہے ٹھیک ہے وہ لکھیں یہاں پہ نہیں تو اس کو خالی چھوڑ دیں نیکسٹ ہے کوالیفیکیشن یہ امپارٹن چیز ہے ٹھیک ہے چونکہ میں نے بارہ انٹرمیڈر کے لئے اپلائی کیا تو پہلے یہاں پہ میں میٹرک کے مارکس لکھوں گا پھر اس کو ایڈ کروں گا اس کے بعد ایفیسی کے مارکس لکھوں گا اس کے بعد بی ایک ہے ٹھیک ہے اب میں کیسے کروں گا آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ دیکھیں فرض کریں پہلی میں نے میٹرک کے مارک لکھتا ہوں ایس ایسی میری میٹرک کی ڈگری ہے ٹھیک ہے یئر کونس ہے دو ہزار سولہ ٹھیک ہے نیکس مارکس اپٹین میری کتنے ہیں فرض کریں چھ سو ہے ٹوٹل کتنے آٹھ سو میں سے یہ میں فرض ہی لکھ رہا ہوں تو میری پرسنٹیج بن جاتی ہے ایٹی پرسنٹ نیکس میجر سبجک میرا کونس ہے میرا سبجک ہے سائنس ٹھیک ہے سائنس ہے تو اس کو میں نے کیا کرنا ہے اب میٹرک کے مارکس میں نے دے دی اب اس کو ایڈ کروں گا پھر اس کے بعد ایڈ کر لوں گا ایڈ ہو گئے ہیں نیکس اب آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کر لوں گا فرض کرے ایڈ کر سی میری ڈگری ہے یہ کونس ہے دو ہزار اٹھارہ مارکس کتنے تھے میرے یہ بھی میں فرض ہی لکھوں گا آٹھ سو کتنے میں سے ہزار میں سے سوری یہ میں ہزار میں سے مارکس ہیں نیکسٹ پرسنٹیج میری کتنی بنتی ہے ایٹی پرسنٹ بنتی ہے میجر سبجک میری کونس ہے پری انجینئرنگ پری انجینئرنگ اب اس کو میں دوبارہ ایڈ کروں گا دوبارہ میں ایڈ کروں گا یہ میں نے ایڈ کر لیا اب دو میرے ایڈ ہو گئے اگر آپ کے مزید کوئی کوالیفکیشن زیادہ ہے تو آپ بی اے سین طریقے سے ایڈ کریں اسی طریقے سے ایڈ کریں ایڈ کریں یہ سارا کچھ آپ نے ایڈ کرنا ہے اسی ترتیب سے تو نیکسٹ آپ کیا کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے ٹیسٹ سنٹر یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ میں کلک کر کچھ ٹیسٹ سنٹر میرا کونٹ سے فرض کر میں لاہور سلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے انڈ پہ آپ نے کیپشا دینا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل جس طرح لکھا ہے ادھر آپ نے کیپشا دینا ہے ٹھیک ہے جب آپ سارا فارم فیل کر لیں گے اگر کوئی مسٹیک ہوگی تو آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ آپ کی مسٹیک ہے آپ دوبارہ دے ٹھیک ہے اب میں اس کو کیپشا دیتا ہوں باؤں گا تو میرے سامنے جو فارم میں نے فیل کر کے ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ آپ نے فارم یہی چیز فیل کیا ٹھیک ہے اگر آپ سے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا مطلب کوئی لفظ تو آپ گیٹ ای نیو کیپشا پہ نیا نمبر بھی حاصل کر سکتے تو آپ وہ نیا نمبر یہاں پہ انٹر کریں ٹھیک ہے اب پریویو کو میں نے پریس کیا ہے پریویو کو میں نے پریس کیا ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ میسج آ گیا ہے پلیز ریویو یور سبمیشن ریویو یور سبمیشن یور سبمیشن از ناٹ کمپلیٹ انٹل یور پریس سبمیٹ جب تک آپ سبمیٹ بٹن پہ پریس نہیں کریں گے تو آپ کی یہ فارم کمپلیٹ نہیں گئے ہوگا اور اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اب میرا فارم کمپلیٹ ہو جگا ہے میری ساری ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہے یہ دیکھیں میری میٹرک کے مارکس اور ایف ایسی کے مارکس جو میں نے دیئے تھے اگر آپ نے بی ایسی کے دیئے ہیں تو وہ بھی ادھر آئیں گے میں نے چونکہ صرف ایف ایسی میٹرک کے دیئے ہیں تو وہ یہاں پہ آ رہے ہیں اب یہاں پہ جیسی میں سبمیٹ کروں گا تو میری اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی نہیں تو آپ پریویس پہ جائیں اگر کوئی غلطی ہے تو پریویس پہ جائیں اگر آپ کا اپلیکیشن فارم بلکل ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ سبمیٹ پہ پریس کریں نہیں تو آپ پریویس پہ جائیں اب میں سبمیٹ پہ پریس کرتا ہوں سبمیٹ پہ جیسی میں پریس کروں گا دیکھیں تو میرے سامنے اس قسم کا میسج آ جائے گا وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں اس کا سکرین شارٹ میں نے لے لیا آپ نے اس کا سکرین شارٹ ضرور لینا ہے یہ نمبر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی اپلائیشن کمپلیٹ ہو چکی اب پلیز کیپ وزنی پی بیس ویب سائٹ آپ نے ویب سائٹ کو دیلی وزٹ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کب ٹیسٹ کا شیڈیول آتا ہے مطلب جیسی رول نمبر سلپ اپلوڈ ہوں گے تو آپ کا رول نمبر سلپ جو ہے ویب سائٹ پہ آ چکا ہوگا تو آپ نے دیلی جو ہے یا دو تین دن بعد چیک کرتا رہنا ہے ویب سائٹ کو جیسی ٹیسٹ یا انٹرویو کے کوئی لیٹر آئے کا لیٹر وغیرہ آئے گا تو آپ کو وہاں پہ آپ کا نام وغیرہ آ جائے گا